ایلیکشن 2018 کے حوالے سے امیدواروں کی جانب سے ڈسٹرک کی چیری کوٹ میں آج آخری روز امیدواروں کی جانب سے پارٹی ٹکٹس اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کا سلسلہ جاری رہا قوم اسمبلی کا حلقہ اینے 154 سے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار ملک احمد حسین ڈہر پیپلز پارٹی سے عبدالقادر گلانی سمیت پروٹل تیرہ امیدواروں نے پارٹی ٹکٹس اور ازاد حسیت سے نشان کے لیے درخواستیں جمع کرائیں انے 155 سے مسلم لگ نون کے شیخ تاریخ رشید پاکستر زمین پارٹی کے کرامت علی سریکی پارٹی کے مذرہ باس سمیت سولہ امیدواروں نے پارٹی ٹکٹس اور ازاد حسیت سے نشان حاصل کرنے کی درخواستیں دی انے 156 سے سریکستان ڈیموکریٹی پارٹی کو چھوڑ کر عوامی راج پارٹی سے سبا فیصل مسلم لگ نون سے عامر سید انصاری سمیت تیرہ امیدواروں نے پارٹی ٹکٹس اور ازاد حسیت سے نشان کی درخواستیں ریٹرنگ آفیسر کو دی انے 157 سے مسلم لگ نون سے ملک عبدالقفار ڈوگر پی ٹی آئی سے زین قریشی سمیت آٹھ امیدواروں نے پارٹی ٹکٹس اور نشان حاصل کرنے کی درخواستیں ریٹرنگ آفیسرز کو جمع کرائیں جبکہ قومی سملی کا حلقہ انے 154 سے علی حیدر گلانی انے 155 سے مکتوم جوید حاشمی ازر سلیم کملانا قربان فاطمہ انے 156 سے رانہ شہد الحسن رانہ عبدالجبار اور انے 157 سے رانہ شہد محمود تاہیر علماس نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں آج مجھے پارٹی کی طرح سے کہا گیا کہ اپنے کاغذات بھی ویڈرا کر لیں تو میں اس کی تعمیل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور اس کے ساتھ میرے یہ ساتھی کھڑے ہیں یہ تمام شیرمین کھڑے ہیں وائس شیرمین کیونکہ ابھی اور بھی آ رہے تھے لیکن ابھی روکا ہے ہمارے یہ تمام شیرمین کھڑے ہیں اب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے میرے وائس شیرمین پاکستان تحریک انصاف مقدوم شاہ محمود قریشی صاحب ان دونوں حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو میرا ان کے سامنے اب الیکشن بنتا نہیں ہے میں ان کے حق میں ویڈرا کر رہا ہوں صوبائی سمبلی کا حلقہ پی پی دو سو گہرہ سے بارہ امیدوار پی پی دو سو بارہ سے اکیس امیدوار پی پی دو سو تیرہ سے تیرہ امیدوار پی پی دو سو چودہ سے پندرہ امیدوار پی پی دو سو سولہ سے بارہ امیدوار پی پی دو سو سترہ سے ناؤ پی پی دو سو اٹھارہ سے ناؤ اور پی پی دو سو انیس سے گہرہ امیدواروں نے اپنی پارٹی ٹکٹس اور ازاد حصیت سے نشان حاصل کرنے کے لیے درخواست نے ریٹرننگ آفیسرز کو جمع کرائیں پی پی دو سو چودہ اور پی پی دو سو پندرہ سے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک انور نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے پی ٹی آئی کے رہنما ران عبدالجبار نے اینے ایک سو چھپن اور پی پی دو سو سترہ سے جبکہ قربان فاطمہ نے پی پی دو سو پندرہ سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے والے امیدواروں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی اپنی پارٹی کی ہدایت اور فیصلے پر اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے رہے ہیں ہم ڈے فس سے ورکری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم گلی گلی پیدل مارچ کریں گے لوگوں کے دور سٹیپس پہ جائیں گے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کے اور الحمدللہ اللہ تعالی کے حضور بھی ہم سرخرو ہیں ہم عوام کے پاس بھی سرخرو ہیں میں عوامی راج پارٹی کی طرف سے ٹکٹ جمع کرانے آئی ہوں اور الحمدللہ ہم لوگ منظر عام پہ پہلے بھی تھے اور اب بھی عام لوگ آ چکے اور میں اپنی ٹکٹ جمع کروا کیا ہوں اس بات کا ثبوت ہے کہ غریم عوام کے ساتھ ہم لوگ ہیں اور جہاں جن کو ہماری ضرورت ہوگی ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے زلہ کی چہرے میں کل پارٹی اور ازاد حصیت سے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے نشانات الارٹ کیے جائیں گے کیمرامین محمد عظیم اور ساتھ ریپورٹر محمد مقصود کے ساتھ امجد ملک ملتان